ہندوستان میں صرف وہ نہیں ہو رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے جو دیکھ نہیں رہا ہے ہندوستان میں ابھی بھی گربت ہے ابھی بھی بے روزگاری ہے شہروں میں آپ دیکھئے وہ جو بیک پیک جس کو بولتے ہیں کسی نے ایجاد کیا ہوگا بہت بڑی چیز ہے اس کو لٹکا کے ہزاروں ہزار لڑکا پیدل گھومتا رہتا ہے اپنی روزی کی تلاش میں اس کو ہم کوئی بڑیہ نوک بڑیہ روزی گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں یہی کسان کا حل ہے جوانوں کا تو میں دیکھ کے آیا ہوں آپ یہی بیٹھ کے بہت سب لوگ بھاشن کرتے ہیں کہ ہم جوانوں کے لیے یہ ہیں اور جوانوں کے لیے وہ ہیں آپ کے دیش میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چودہ چودہ منزل کے مکان ہیں ایک منزل میں کتے رہتے ہیں ایک میں ڈرائیور رہتے ہیں ایک میں کوئی اور رہتا ہے لیکن ایک پیسہ ایک پیسہ بھی چیریٹی نہیں کرتے ہیں ہندوستان کی فوج کے لیے ہندوستان کے فوجیوں کی جس دن ارتھی آتی ہے اس دن سارا جلہ جھٹ جاتا ہے ڈی ایم آ جاتا ہے اس ایس پی آ جاتا ہے ایم ایل ای آ جاتا ہے ایم پی آ جاتا ہے اور میں جھنجنو جلا ہے رہستان میں میری بہت رشتہ داریاں کوئی گاؤں نہیں ہے وہاں کا جس کے دروازے پہ شہید کی مورتی نہیں ہے گاؤں کے راستے کے باہر لیکن اس دہا سنسکار کے بعد اس بیوہ اور اس بچے کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا ہے اور یہ جو میں بتائے چودہ تلے کے مکان والے یہ کوئی ایک پیسے کی چیریٹی نہ ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں نہ فوج کے لیے کرتے ہیں نہ سپاہیوں کے لیے کرتے ہیں نہ نوجوانوں کے لیے کرتے ہیں دنیا کے سب بڑے لوگ چاہے وہ لارڈ گلڈ آف ہوں میوزک کے لوگ ہوں چاہے وہ مایکروسوفٹ والا ہوں سب لوگ اپنی پوری آم ادنی کا بڑا حصہ چیریٹی کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کا جو امیر ہے میں اس کو انسان بھی نہیں مانتا میں اس کو سڑے ہوئے پوٹیٹو سڑے ہوئے آلو کی بوری کی جگہ مانتا ہوں کہ جس کی جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا ہے تو میں جو ہمارے فلم کار ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سماج کے اس ورک کے اوپر تھوڑا حملہ کریے شاید اس سے کچھ نکلے اور ابھی تک تو فلم ایسی بنتی تھی میرا ایک ودیشی دوست میرے ساتھ فلم دیکھنے گیا آخر میں بولا ہے کہ وہ چونکہ آخر میں بات مان جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے تب فلم ختم ہوتی تو اس نے کہا ہندوستان میں شادی اتنی مشکل ہے کیا تو اب اس طور سے تو آپ نکل آئے ہیں میں آپ سے یہ نبید نہ کروں گا کہ اب جو ہماری سماج کی جو وسنگتی ہے جس میں گربت ہے نوجوانوں کا سٹرگل ہے گاؤں گاؤں آپ انداز نہیں کر سکتے کیا حالت ہے کسان کی میں خود کسان ہوں مجھے معلوم ہے وہ اس کے کیا حالات ہیں اور جو ہم سرکاروں میں آگئے ہیں ہمارے کیا حالات ہیں اور یہ جو چیریٹی نہ کرنے والے ہیں ان کے کیا حالات ہیں اب جمیدار تو رہے نہیں کہ آپ ان پر حملہ کریں گے کہ جمیدار گاؤں میں اتکا چار کر رہا ہے نہ اس طرح کے مہاجن رہے ہیں میں آپ کو یہ نئے مہاجن بتا رہا ہوں کہ اپنی فلموں میں ان کے اوپر حملہ کریے نوجوانوں کی مدد کریے کسانوں کی مدد کریے اس سے سماج پہ اثر ہوگا اور سماج ضرور بدلے گا اور میں اس احمد نہیں ہوں کہ فلموں کا اثر نہیں ہوتا جتنا اثر فلم کی ودھا کا ہوتا ہے اتنا نہ کتاب کا ہوتا ہے نہ اور کسی چیز کا ہوتا ہے نہ اسے نہیں ہوتا ہے کیوانی کا راہ好ہ جای جا بد جای جای جا رو